بسم اللہ الرحمن الرحیم قولمبس نے یورپ سے مشرق کی طرف بحری راستہ کھوچتے ہوئے بے دھیانی سے ہی امریکہ کو دریافت کر لیا اس دریافت نے اس کی اپنے اندازوں کی نزبت کہیں زیادہ شدت سے تاریخ عالم پر اپنے اثرات چھوڑے ہی اس کی دریافت نے نئی دنیا میں سیاحت اور کالونیا قائم کرنے کے دور کا آغاز کر دیا یہ واقعہ تاریخ میں ایک سنگے میل ثابت ہوا اس نے یورپ کے لیے اپنی بڑتی آبادی کی کھپت کے لیے دو برعظموں کے دورے کروائی اور انہیں مادنیاتی دولت اور خام مواد کے زخائر مہیا کیے تھے جنہوں نے یورپ کی معاشیات کو بدل کر رکھ دیا اس دریافت نے امریکی ہندوستانیوں کی تہذیب کو بھی پامال کیا مجموعی دور پر اس نے مغربی کررے میں اقوام کا ایک نیا مجموعہ تشکیل دیا جو ان ہندوستانی عوام سے خاصا مختلف تھا جو ان علاقوں میں پہلے رہائش بزیر تھی اور دنیا عظیم کی اقوام پر جن کے بڑے اثرات تھے کولمبس کی کہانی کے بنیادی اجزاء سے متعلق ہمیں معلومات حاصل نہیں ہیں وہ اٹالی میں جینیوہ میں 1451 عیسوی میں پیدا ہوا تھا جوان ہونے پر وہ ایک جہاز کا کپتان اور ایک کوہنا مشق ملاح بن گیا اس کا خیال تھا کہ بحر اقیانوس میں مغرب کی سمت سفر کرنے سے مشرقی ایشیا تک بحری راستہ دریافت کیا جا سکتا ہے اس نے بڑی شد و مد سے اپنے اس خیال کو سراحت سے سمجھانے کی کوشش کی علیل آخر کاسٹائل کی ملکہ ایزبیلہ اول اس کے اس مہماتی سفر کے لیے مالی امداد پر رضا مند ہو گئی تین آغسٹ 1492 عیسوی میں اس کے جہاز سپین سے روانہ ہوئے ان کا پہلا قیام افریقہ کے ساحل پر کینری جزیروں پر ہوا تھا چھ ستمبر کو وہ کینری جزیروں سے مغرب کی سمت چل دئیے یہ ایک طویل سفر تھا ملہ خوف زدہ تھی اور واپسی پر اسرار کرنے لگے صرف کولمبس سفر جاری رکھنے پر مصر تھا بارہ اکتوبر 1492 عیسوی کو خوش کی دکھائی دینے لگی اگلے برس مارچ میں کولمبس سپین میں واپس گیا فتح مند مہم کا جو بڑے تم تراخ سے سواگت کیا گیا اور اس نے جاپان یا چین تک پہنچنے کے سیدھے بحری راستے کی بے سمر خواہش میں بحر اقیانوس میں تین مزید سفر کیے کولمبس اپنے اس خیال پر مصر تھا کہ اس نے مشرقی ایشیا کا بحری راستہ کھوج لیا تھا جبکہ طویل عرصے تک بیشتر لوگوں نے اس کا یقین تک نہ کیا ایزبیلہ اول نے کولمبس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جس جزیرے کو دریافت کرے گا اسے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا لیکن وہ بطور منتظی میں عادہ اس درجے نا اہل ثابت ہوا تھا کہ بلاخر اسے سبکدوش کر دیا گیا وہ پابہ سلاسل واپس پین بہنچا جہاں فوراں ہی اسے آزادی تو مل گئی لیکن بعد ازاں اسے کبھی کوئی انتظامی اہدان نہ مل سکا یہ عام افواہ ہے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں چل بسا یہ بے بنیاد ہے پندرہ سو چھے عیسویں میں اپنی موت کے وقت وہ خاصا دولت مند تھا کولمبس کے پہلے سفر نے واضح طور پر یوروپی تاریخ پر انقلاب انگیز اثرات مرتب کیے اور ان سے کہیں زیادہ گہرے امریکہ پر چودہ سو بانوے عیسویں کی تاریخ تو ہر سکول کے طالب علم کو یاد ہوگی تاہم اس کے باوجود کولمبس کو اس فہرس میں ایسا ممتاز درجہ دینے کے فیصلے کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے یہ ایک اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ کولمبس پہلا یوروپی نہیں تھا جس نے اس نئی دنیا کو دریافت کیا ایک وائیکنگ ملہ لیف ایریکسن اس سے کئی صدیان قبل امریکہ پہنچا اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وائیکنگ ملہ اور کولمبس کی درمیانی مدت میں متعدد مہم جو ملہوں نے بحری اقیانوس کو عبور کیا تھا تاریخی اعتبار سے لیف ایریکسن ایک غیر اہم شخصیت تھی کہ اس کی دریافتوں کا احوال کبھی عام نہیں ہوا نہ ہی یہ امریکہ یا یوروپ میں کسی نو کی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اور دوسری جانب کولمبس کی دریافت کے قصص شتابی سے یوروپ بھر میں پھیل گئی تھی اس کی واپسی کے بعد چند ہی برسوں میں اور اس کی دریافتوں کے براہ راست نتیجے کے طور پر اس نئی دنیا کی طرف متعدد مہم جو جمعیتیں روانہ ہو گئی تھی اور اس نئے علاقوں کی فتوحات اور کالونیز کی آبادکاری کا سلسلہ جاری ہوا تھا اس کتاب کی دیگر شخصیات کے مانند کولمبس کے بارے میں بھی یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی دریافتیں ضرور وقوع پذیر ہو جاتی اور پندروین صدی کا یوروپ تو یوں بھی شدید جوش و جذبے کی لپیٹ میں تھا تجارت بڑھ رہی تھی سو ایسی سیاحتی مہمات ناگذیر تھی درحقیقت پرتگیزی کولمبس سے بہت پہلے انڈیز تک بحری راستوں کی کھوج میں ماری کے مار چکے تھے یہ امر قرین قیاس ہے کہ امریکہ کو جلد یا بدیر یوروپی ملاہ دریافت کر ہی لیتے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہ لگتی لیکن اگر امریکہ چودہ سو بانوے ایسوی میں کولمبس کی بجائے مثال کے طور پر پندرو سو دس ایسوی میں کسی فرانسیسی یا انگریز مہماتی ملاہوں کے ہاتھوں دریافت ہوتا تو اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہوتی اس کی نویت مختلف ہوتی ہر دو صورتوں میں کولمبس ہی بہتر طور پر وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا ایک تیسرا ممکنہ اعتراض یوں ہو سکتا ہے کہ کولمبس کے سفر سے پہلے پندرویں صدی کے متعدد یوروپی ملاہ اس حقیقت سے باقبر تھے کہ دنیا گول ہے یہ نظریہ کئی صدیاں قبل یونانی فلاسفہ نے پیش کر دیا تھا جبکہ اس مفروضے کی ارستو کے ہاں قبولیت کے بعد چودہ سو ایسوی کے تعلیم یافتہ یوروپی افراد کے لیے اس سے متنفر ہونا ممکن نہ رہا تاہم کولمبس کی وجہ شہرت اس کا زمین کے گول ہونے کا مفروضہ پیش کرنا ہرگز نہیں ہے امر واقع یہ ہے کہ اس نے تو ایسا ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس کی مقبولیت کا سبب اس نئی دنیا کو دریافت کرنا ہے جبکہ نہ ارستو کو اور نہ ہی پندرویں صدی کی یوروپی اہل علم کو اس بات کا علم تھا کہ امریکہ کا کہیں وجود ہے شخصی اعتبار سے کولمبس کے اوصاف کچھ قابل ستائش نہیں تھے وہ غیر معمولی طور پر حریص تھا دراصل اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کولمبس کو ایزیبیلا سے مال معاوینت کے حصول کے لیے دشواری اس لیے پیش آئی کیونکہ اس کی شرائط بہت کڑی تھی ہر چند کے اسے آج کے اخلاقیاتی میعارات پر ناپنا درست نہ ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ وہاں مقامی باشندوں سے اس کا رویہ نہایت صفحہ کانا تھا ہماری فہرست دنیا کے نفیس ترین لوگوں کی فہرست تو کسی طور پر بھی نہیں ہے اس کے بجائے یہ موثر ترین لوگوں کا اکھڑ ہے جبکہ اس میعار پر پرکھا جائے تو کولمبس کو اس فہرست میں بہرحال ایک نمائن درجہ ہی ملنا چاہیے تھا بیسویں صدی کا عظیم سائنسدان اور تاریخ عالم میں عالی خدادات جوہر کے حامل انسان البرٹ آئنسٹائن کی وجہ شہرت اس کا نظریہ اضافیت ہے فیلاصل یہ دو نظریات پر مشتمل نظریہ ہے اضافیت کا خاص نظریہ جو کہ انیس سو پانچ عیسوی میں وضا ہوا تھا اور اضافیت کا عمومی نظریہ جو انیس سو پندرہ عیسوی میں منظر عام پر آیا جسے زیادہ بہتر الفاظ میں آئنسٹائن کا کشش سقیل کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے دونوں نظریات نہایت پیچیتا ہیں انہیں یہاں بتفصیل بیان کرنے کی سعی سے گریز کیا جائے گا تاہم چند اہم نکات درجہ زیل ہیں ایک معروف مقولہ یہ ہے کہ ہر شئے اضافی ہے تاہم آئنسٹائن کا نظریہ اس کے فلسف یانہ فرسودہی خیال کا اعادہ نہیں ہے بلکہ یہ اس طریقہ اقار سے متعلق ایک واضح ریاضیاتی بیان ہے کہ جس میں سائنسی پیمائشیں اضافی ہو جاتی ہیں یہ واضح رہے کہ زمہ اور مکان کے موضوعی مدرکات کا انحصار مشاہد یعنی ابزرور کی قیفیت پر ہوتا ہے آئنسٹائن سے پہلے بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ ان موضوعی تاثرات کے پسے پشت حقیقی افساد یعنی دسٹنسز اور زمہ مطلق یعنی ایبسلیوٹ ٹائم موجود ہے جسے درست ترین آلات سے معروضی طور پر ناپا جا سکتا ہے آئنسٹائن کے نظریہ نے زمان مطلق یعنی ایبسلیوٹ ٹائم کے وجود سے استرات کی صورت میں سائنسی فکر میں انقلاب برپا کر دیا تھا درجہ زیل مثال اس عمر پر روشنی ڈالے گی کہ اس کے نظر یہ نہیں کس شیدت کے ساتھ زماؤ مکان سے متعلق ہمارے نظریات میں ترامیم کی ہیں imagine a spaceship spaceship X moving away from earth at a speed of 1 lakh km per second the speed is measured by observers on both the spaceship and on earth and their measurements agree meanwhile another spaceship spaceship Y that is moving in exactly the same direction as a spaceship X but at a much greater speed if observers on earth measure the speed of spaceship Y they find that it is moving away from earth at a speed of 1080 1,80 km per second observers on spaceship Y will reach the same conclusion now as both spaceships are moving in the same direction it would seem that the difference in their speed is 80,000 km per second and that the faster spaceship must be moving away from the slower ship at this rate however Einstein's theory predicts that when observations are taken from the two spaceships observers on both ships will agree that the distances between them is increasing at a rate of 1,00,000 km per second and not 80,000 km per second now on the face of it such a result is ridiculous and the reader may suspect that some tricks of wording is involved or that some significant details of the problem have not been mentioned not at all the result has nothing to do with the details of construction of the spaceships or with the forces used to propel them nor is it due to any errors of observation nor to any defects in the measuring instruments no trick is involved according to Einstein the foregoing result which can readily be computed from his formula for the composition of the velocities is a consequence only of the basic nature of time and space Ais 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 About this Ais 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 کا تصور کریں جو ایک لا کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین سے بلند ہوتا ہے اس رفتار کی پیمائش خلائی جہاز اور زمین پر موجود مبصرین نیکی ہے اسی پر وہ متفق ہیں اس دوران ایک دوسرا خلائی جہاز وائی اول ذکر جہاز کی طرف پرواز کرتا ہے یعنی ایکس کی طرف لیکن اس کی رفتار کہیں سریح ہے اگر زمین پر موجود مبصرین خلائی جہاز وائی کی رفتار کی پیمائش کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ زمین سے ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور خلائی جہاز کے مبصرین بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے اب دونوں خلائی جہاز ایک ہی سمت میں محوے پرواز ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی رفتاروں میں امتیاز اسی کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور پھر یہ کہ سریح اور رفتار قلائی جہاز اس شرح سے سست روز جہاز سے آگی ہے آئنسٹین کا نظریہ یہ پیشنگوئی کرتا ہے کہ جب دونوں جہازوں سے پیمائش کی جائیں گی تو دونوں جہازوں کے مبصرین متفق الرائے ہوں گے کہ ان کے مابین فاصلہ ایک لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی شرح سے بڑھ رہا ہی نہ کہ اسی ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس صورتحال کے پیش نظر ایسا نتیجہ مزحق معلوم ہوتا ہے قاری کو تشویش ہوگی کہ یہاں کسی لفظی کرشمہ سازے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہی یا پھر یہ کہ کسی خاص طرز کی تفصیلات کو سہون حضف کر دیا گیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نتیجے کا خلائے جہازوں کی تفصیلات یا انہیں آگے ٹھیلنے والی قوتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ مشاہدے کی خامی کے سبب ہے اور نہ ہی پیمائش کرنے والے آلات میں ہی کوئی نقص ہے اور نہ ہی کوئی شعبدہ بازی دکھائی گئی آئینسٹین کے مطابق یہ نتیجہ جسے رفتاروں کی ترقیب بندی کے اس کلیے کے تحت فوراً اخص کیا جا سکتا ہے زماؤ مکان کی بنیادی فطرت کے تحت اخص ہوا ہے یہ سارا قضیہ انتہائی نظریاتی معلوم ہوتا ہے اور بلا شبہ لوگوں کی ایک تعداد نظریہ اضافیت کو ایک طرح کی خوابوں کی تخیل آرائی سے تعبیر کر کے رت کر دیں گے کہ اس کی کوئی عملی افادیت نہیں ہے بلا شبہ کسی نے 1945 عیسوی سے اب تک جبکہ ہیروشیما اور ناگاسا کی پور ایٹم بم گرائے گئے تھے ایسی کوئی غلطی نہیں کی آئینسٹین کے نظریہ اضافیت کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک خاص حوالے سے مماثل ہیں اور ان کے بیچ تعلق کو اس کو لیے یعنی اس فارمولا ای ایس ایکول ٹو ایم سی سکوائر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے اس میں ای توانائی کا نمائندہ ہے ایم سے مراد برابر فاصلہ ہے اور سی روشنی کی رفتار کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ سی سکوائر جو کہ ایک لاکھ اسی ہزار میل فی سیکنڈ کے برابر ہے ایک بڑی مقدار ہے جبکہ سی یعنی سی کو دوبارہ ضرب دی جائے تو واقعیتاً ایک بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے اس سے یہ نتیجہ اکس کیا جا سکتا ہے کہ مادے کی مقدار میں معمولی سی تبدیلی بھی توانائی کی بے بہا مقدار کے اخراج کا سبب بنتی ہے کوئی شخص فقط ای ایس ایکول ٹو ایم سی سکوائر کے کلیے کو بروے کار لاکر ایٹم بم تیار نہیں کر سکتا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ متعدد افراد نے ایٹمی توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے تاہم آئنسٹین کے اضافے گیران قدر ہیں 1949 عیسوے میں امریکی صدر روزویلڈ کو اس نے ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا منصوبہ دیا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ اس سے قبل کہ جرمن ایسا کر گزریں امریکہ کو پیش قدمی کر لینی چاہیے اسی تجویز کے نتیجے میں مینہٹن منصوبہ وجود میں آیا تھا اور اولین ایٹم بم کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی تھی خصوصی اضافیت یعنی پرٹیکلور ریلیٹیوٹی نے گرمہ گرم مباحث کو تحریک دی ایک نقطے پر البتہ سبھی متفق تھے کہ یہ ذہن کو چکرہ دینے والا سائنسی نظریہ تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں تھی اسی لیے اس سے متعلق غلط فہمیوں کی تیداد بھی کم نہیں تھی آئنسٹین کے لیے اضافیت کا عمومی نظریہ ایک نقطہ آغاز کی حیثیت سے اس امر کو منتخب کرتا ہے کہ کشش سقل کے اثرات مختلف تبعی قوتوں کی باعث نہیں ہیں جیسا کہ عموماً فرض کیا جاتا ہے بلکہ یہ خلا کی خمیدگی کے نتیجے میں ہیں یہ ایک سراسر حیران کن تصور تھا آخر خلا کی خمیدگی کو کیسے ما پا جا سکتا ہے یہ کہنے سے کیا مراد ہوگی کہ خلا خمیدہ یعنی کروڈ ہے آئنسٹین نے نہ صرف ایسا نظریہ پیش کیا تھا بلکہ اس نے اسے واضح ریاضیتی صورت میں بیان کیا تھا جس کی مدد سے پیشنگو یعنگ کی جا سکتی ہیں اور اس مفروضی کے صحت کو جانچا جا سکتا ہے مزید مشاہدات نے جن میں سے سب سے شاندار مشاہدات سورج گرہنڈ کے وقت کیے گئے تھے آئنسٹین کی اس ریاضیاتی مساوات کو درست ثابت کر دیا ہے اضافیت کا عمومی نظریہ متعدد حوالوں سے دیگر تمام سائنسی قوانین سے ممتاز تہرتا ہے اول آئنسٹین نے اپنا نظریہ محتاط تجربات کی بنیا پر وضا نہیں کیا بلکہ تناسب اور ریاضیات کی طاقت سے اقص کیا ہے یعنی اقلی بنیادوں پر کہ جیسا یونانی فلاسفہ اور ازمانہی مستا کے اہل علم کا وطی را تھا ایسا کرتے ہوئے اس نے جدید سائنس کی بنیادی تجرباتی حیات کو رت کر دیا لیکن جہاں خوبصورتی اور تناسب کی کھوج میں یونانیوں نے کبھی ایک میکانی کی نظریہ وضا نہیں کیا کہ جو تجربے کی سخت پرق سے گہن زدہ نہ ہو پائے آئنسٹین کا نظریہ ہر طرح کی آزمائش پر پورا اترتا ہے آئنسٹین کے نقطہ نظر کا یہ نتیجہ ہے کہ اضافیت کے عمومی نظریہ کو تمام سائنسی نظریات میں سے انتہائی خوبصورت شاندار ٹھوس اور اقلن قابل اتمنان تصور کیا جاتا ہے تھیوری اف ریلیٹیوٹی یعنی اضافیت کے عمومی نظریہ کی فضیلت ایک اور حوالے سے بھی ہو سکتی ہے بیشتر دیگر سائنسی قوانین زیادہ سے زیادہ جائز ہی قرار پاتے ہیں اور تمام صورت احوال میں تو نہیں چند ایک میں ہی درست ثابت ہوتے ہیں جہاں تک ہمیں علم ہے اضافیات کے عمومی نظریہ میں چند ایک میں ہی درست ثابت ہوتے ہیں اضافیات کے عمومی نظریہ میں مستثنیات کا کوئی دخل نہیں ہے کوئی ایسی صورت حل نہیں کہ جو نظریاتی سطح پر ہو یا تجرباتی سطح پر کہ جس میں عمومی اضافیت کی پیشنگویاں بس قریب قریب ہی جائز ہوں مستقبل میں کی جانے والی آزمائش اس نظریہ کی درستی کا زیادہ بہتر انداز میں جائزہ لے سکیں گی لیکن جہاں اضافیت کا عمومی نظریہ سچ کے حوالے سے ایسی قریب ترین قیاس آرائی ہے کہ جس سے آگے سائنس ہنوز پیش قدمی نہیں کر سکتی اگرچہ اینسٹین کی وجہ شہرت اضافیات کے نظریات ہی ہیں اس کے دیگر سائنسی نظریات نے بھی اسے مقبولیت دوام عطا کی اینسٹین کو روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات پر اپنے وضاحتی مقالے پر طبیعت میں نوبل انام ملا تھا یہ ایک اہم مظہر ہے کہ جس نے طبعیات دانوں کو شدت سے الجھائے رکھا تھا اس مقالے میں اس نے فوٹونز یعنی روشنی کے اجزائے ترقیبی کے وجود کا مفروضہ پیش کیا تھا یہ بات تجربات کی روح سے عرصے سے تیشدہ تھی کہ روشنی برقیاتی مقناطی سی شعاؤں پر مبنی ہوتی ہے اور یہ عمر واضح تھا کہ یہ لہریں اور اجزائے ترقیبی باہم متناقض ہیں اینسٹین کے مفروضات نے اس کلاسی کی نظریے کو رد کر دیا تھا نہ صرف اس کا روشنی کا قانون عملی طور پر بہت کامیاب ثابت ہوا بلکہ اس کے فوٹون کے مفروضے نے نظریہ مقادیر برقیات پر گہرے اثرات مرتب کیے اور آج یہ اس نظریہ کا اہم جزو ہے اینسٹین کی خدر و منزلت کا جائزہ لیتے ہوئے ایزیک نیوٹن کے ساتھ اس کا معازنہ فکر انگیز ہے نیوٹن کے نظریات نسبتاً زیادہ سہل الفہم ہیں دوسری جانب اینسٹین کے اضافیات کے نظریات خاصے سخیل ہیں چاہے انہیں کسی قدر سراحت سے بیان کیا جائے اس سے کہیں زیادہ ان کا اطلاق ہے جبکہ نیوٹن کے چند نظریات تو اس کے دور کے متعدد مروج نظریات سے مقتصاد ہیں اس کے باوجود اس کے نظریات مستقیم البلزاد ہیں دوسری جانب نظریہ اضافیت متناقضات سے مملو ہے یہ اینسٹین کی فتانت کی سبب ہے کہ ابتداء میں ہی جب اس کے نظریات ایک نوجوان کے خام مفروضات کی صورت میں تھے اس نے کبھی ان تنازعات کے بینا پر اپنے نظریات کو برخواست نہیں کیا تھا اس نے غور و خوز کا سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ تناقضات ظاہری طور پر ہی موجود ہیں اور پھر یہ کہ ہر مثال میں اس تناقض کو حل کرنے کا ایک پیچیدہ مگر درست طریقے کار بھی موجود ہے آج ہم آئنسٹین کے نظریات کو نیوٹن کی نسبت کہیں زیادہ درست تسلیم کرتے ہیں لیکن آخر اس فہرست میں آئنسٹین کا شمار نیوٹن کے بعد کیوں ہوا اس لیے کیونکہ یہ نیوٹن ہی کے نظریات تھے جنہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادیں استیوار کی تھی جدید ٹیکنالوجی کا بیشتر حصہ آئنسٹین کے بجائے نیوٹن ہی کے باعث آج ترقی کی اس نہج پر موجود ہے ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس نے اس فہرست میں آئنسٹین کا یہ درجہ متعین کیا ہے بیشتر مثالوں میں متعدد لوگوں نے کسی ایک اہم تصور میں ہی گران قدر اضافے کیے ہیں جیسے کہ اشتراکیت پسندی یا برقیاد اور مقنتیسیت کی نظریہ کی تاریخ مثالوں میں دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری اف ریلیٹیوٹی کی ایجاد کے لیے تمام تر سہرہ آئنسٹین کے سر ہی نہیں بنتا تہم اس کا حصہ بحری طور پر سب سے زیادہ ہے یہ کہنا بجا ہوگا کہ جیسا ہم نے دیگر اہم نظریات کی مثالوں میں فرض کیا ہے اس نظریہ کے لیے بھی ہم صرف ایک ہی فٹین انسان کو اصل ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں آئنسٹین اٹھارہ سو نواسی عیسوی میں جرمنی میں علم شہر میں پیدا ہوا تھا سوڈر لینڈ سے اس نے میٹرک کیا انیس سو عیسوی میں وہ اس ملک کا شہری بن گیا اور پھر زیوریچ یونیورسٹی سے انیس سو پانچ عیسوی میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تاہم فوری طور پر وہ جامعہ میں کوئی ملازمت حاصل نہ کر سکا اسی برس اس نے خصوصی اضافیت روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات اور براؤنین حرکت کے نظریے پر مقالات شائع کروا دیئے تھے اگلے چند برسوں میں ان مقالات نے اور خاص کر اضافیت پر مقالے نے اسے دنیا کے انتہائی ذہن سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا کہ اس کے نظریات انتہائی متنازہ تھی ڈرون کے سوا کسی دوسرے سائنسدان کے نظریات پر اس قدر تنازہات پیدا نہیں ہوئے اس کے باوجود انیس سو تیرہ عیسوی میں اسے بیرلن یونیورسٹی میں پڑھانے کی نوکری مل گئی اور بس تھوڑے ہی عرصے میں وہ کیسر ویلہم انسٹیوٹ آف فیزکس کا ڈائریکٹر اور پریوشین اکیڈمی آف سائنس کا کارکن بن گیا ان اہدوں نے اسے اپنی پسند کے موضوعات پر تحقیق کرنے کے لیے فراغت دے دی جرمن حکومت کو بعد ازاں اینسٹین کو اس قدر فراغ دلانا پیشکش کرنے پر پچتاوا نہیں ہوا کیونکہ فقط اگلے دو برسوں میں وہ اضافیت کا عمومی نظریہ وضا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور انیس سو اکیس عیسوی میں اسے نوبل انام دیا گیا اپنی بقیہ نصف زندگی کے دوران اینسٹین کو عالمگیر شہرت حاصل ہو گئی اور وہ دنیا کا سب سے مقبول سائنس دن تصور کیا جاتا ہے اینسٹین یہودی تھا ہٹلر کے برسار اقتداراتے ہی جرمنی میں اس کا ادارہ زیر اعتاب آ گیا انیس سو تیتیس عیسوی میں وہ نیو جرزی پرنسٹین منتقل ہو گیا اور انسٹیوٹ آف ایڈوانس سٹیڈیز میں کام کرنے لگا انیس سو چالیس عیسوی میں اسے امریکی شہرت حاصل ہو گئی اینسٹین کی پہلی شادی طلاق پر منتج ہوئی دوسری شادی البتہ خوشگوار رہی اس کے دو لڑکے تھے اور پھر وہ انیس سو پچپن عیسوی میں پرنسٹین میں فوت ہوا تھا آئنسٹین ہمیشہ سے اپنے اردگرد دنیا میں گہری دلچسپی لیتا اور سیاسی امور پر بے لاکھ تبصرہ کرتا وہ سیاسی آمیریت کے سخت خلاف تھا وہ ایک صلح جو انسان اور زہومت کا پرجوش پیروکار تھا لباس اور سماجی رسوم کے معاملے میں وہ انفرادیت پسند تھا اس میں آلہ درجے کی حص مزاہ تھی اور وہ ویلن بھی امدہ بجاتا نیوٹن کے قطبے پر لکھی تحریر زیادہ بہتر طور پر آئنسٹین پر منتبق ہوتی ہے فانی انسانوں کو جشن مسررت منانا چاہیے کہ اس جیسی بے پایا زینت نوے انسان کو میسر رہی سامائین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ